ہماری کامیاب زندگی تب ہے جب مجھے کوئی پوچھنے والا ہو سلام کرنے والا ہو میرے پاس سٹیٹس ہو بڑا گھر ہو بڑی گھڑی ہو بڑا کاروبار ہو تو بڑی سوسائٹی میں میری مومنٹس ہو تو میں میری سکسیسفل لائف یہی ہم اپنے بچوں کو ذہن دیتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا میرے باپ کہتے ہیں بیڑا تم ڈاکٹر بنو گے تمہاری بڑی عزت ہوگی بڑا پیسہ ہوگا ہمیشہ یہ دو باتیں میں نے اپنے بچوں میں اپنے ماں باپ سے سنی کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ بہت پیسہ ہے بہت عزت یہی ماں باپ کی فیڈنگ ہے یہی انسانی سکیچ سوچ ہے تو اس کو جس نے مجھے بنایا آپ کو بنایا کائنات کو بنایا جس کا علم غلط نہیں میرا علم تو غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے چونکہ میرا علم تو سیکھنے سے ہے اور اللہ تو اپنی ذات میں علم والا ہے پہلے وہ اپنے علم کا تھوڑا سا نقشہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ تمہارے رب کا علم ہے کیسا کہ جو کچھ تمہارے پیچھے ہو چکا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی فائل بنانے کی ضرورت ہے نہ کسی کمپیوٹر میں فیڈ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ایک ایک ذرہ آج سے بلینڈ ٹریلینڈ سال پہلے جب سے ٹائم کی گڑی نے ٹک 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 کرنا شروع کیا اس دن سے آج تک ہر شید تیرے رب کی نظر میں ایسا علم کس کے پاس ہوگا ما بین ایدیہم و ما خلفا اور آج اکتیس اکتیس آگست تک جو کچھ ہو چکا ہے کائنات آسمان سے زمین تک تیراللہ کا علم ایسا کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے اور آج سے آگے جو ہونے والا ہے ابھی ہونے والا ہے اس پر بھی تیرے اللہ کا علم شائع ہوا ہے ہونے سے پہلے اسے پتا ہے یہ میں اللہ اپنے علم کی تھوڑا سی شان بتاتا ہے پھر تھوڑا اپنا تعرف کرواتا ہے چونکہ جب تک تعرف نہ ہو تو بات کا وزن نہیں ہوتی میں فیصلہ باد میں تھا تو وہاں کا ڈی پیو میرا دوست آگیا سنیٹر مارل سکول لاہور میں کٹھے تھے ایک اور ڈی پیو صاحب آئے چلہ لگانے کے لیے وہ فیصلہ باد سے ہی ٹرانسفر ہوپر کوئٹا گئے وہاں تبلیغ میں لگ گئے پھر وہ چار مہینے کے لیے بڑے خوبصور داڑی رکھ لیں تو میں ان کو لے کر گیا پولیس لائن کہ چلو یار تو میں زفر عباس سے ملاؤں میرا دوست ہے ہم رومیٹ تھے میں کہا چلو میرا وہ بیش میٹ ہے تو پولیس لائن کا ایک دروازہ تھا ہماری مسجد کے قریب اور ایک دروازہ تھا کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد عام پپلک کے لیے وہ مہینہ جون کا تھا گرمی تھی اب میرے بھی ٹوپی اس کے بھی ٹوپی میری بھی داڑی اس کے بھی داڑی میں بھی کرتے شلوار ہو بھی تو سامنے سپاہی بادشاہ کھڑا تھا تو وہ عبدالخالق نے کہا اسلام آنے کے مالک اسلام آنے کے دروازہ کھول دو تو وہ اتو ہوا اسے کیا پتا ہے میں ڈی پیو سامنے کھڑا اسے کیا دو مولوی صاحب آئے نہیں نہ میرا کی کر لیا اتو ہوا وہ نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے قصف صاحب سننے رہے ہیں اتو ہوا اس نے کہا بھائی گرمی بہت سیاد ہے اور وہ دروازہ بہت دور ہے تیری بڑی مہربانی ہوگی قصف صاحب ایک پتوسری تنگ کرمار ایوے کو تالہ لگ گیا ہے میرے کل تو چابی کوئی نہیں جو جاؤ اتو ہوا اب وہ بجانہ مجبور ہو گیا اپنا بتانے کہا بھائی میں عبدالخالق بس اتنا ہی کہا تھا عبدالخالق کیونکہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کر وہ کوٹے گیا وہاں محول اچھا تھا تبلیغ میں لگ گیا اللہ نے اس کو توفیق دے دی پوچھو بھائی میں عبدالخالق سونا پھر جو اس نے اس کو سلوٹ مارا اور نالو یہ ٹنگم کم بھائی تو کامپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی تروازہ کھول وہ کہتی اگو پیچھو سر 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 میں ایک انہیں پچھلا دھونہ دھوندہ پہ آیا میکن میں یہ میں ڈی سمیس نہ ہو جاؤ تو میں اس دن واللہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی یہ کہیں پڑھ بھی بات نہیں کہہ رہا انکھوں دیکھی بات بتا رہا کہ جب تک کہنے والے کی قدر نہ ہو اس کے کہے کی قدر نہیں آسکتے تو ہمیں پتہ نہیں اللہ ہے کون وہ کہتا یہ کرو یہ نہ کرو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا اور یہ تقریبا ہر دوسرے تیسرے بیان میں میں مثال دیتا ہوں کہ رات لیٹ ہو جاتے ہیں آنے جانے میں ہم کہیں بیان کہیں کھانا تو خالی سڑک ہوتی اور ٹرافک سنگرل پہ لاکہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہم تو پاکستان میں دن کے بارہ بجے بھی اشارہ کھٹوڑ چلے جاتے ہیں اور یہ رات کے بارہ بجے بھی کھڑے ہیں اور سڑک سنسان ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ دینے والی گورمنٹ بڑی طاقت ہوا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اشارہ دینے والی گورمنٹ بڑی کفضور ہے تو کہنے والے کا اگر پتہ نہ ہو تو کہے کا اثر ہی نہیں ہوتا تو اس وقت جو بہت بڑی جہالت کہ نہ اللہ کا صحیح پتہ ہے اور نہ اس کے محبوب کا صحیح پتہ ہے اللہ کون ہے پھر اللہ کا حبیب کون ہے یہ اگر پتہ ہو تو آگے تو جیسے لوہے کو پگھلا دو تو ہنجو شایح مرضی بنا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ آگ ہے جس میں انسان کا وجود پگھل جاتا ہے پھر اس کو جس سانچے میں ڈھال دو یا ڈھلنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ اللہ رسول کو نہیں جانتا تو پھر اس کو شریع سنانا ہے ایسے ہی جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مارا تو اللہ پہلے اپنا تعرف کراتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے اپنی ماننے کے لیے حکم کیسے دیتا ہے اور اس کی تمہید کیسے لاتا ہے تم مجھے یاد کرو نہ کرو کائنات کی ہر شیعہ ہر ذرہ پانی کا قطرہ ہوا کا جھونکہ ترختوں کا پتہ ریت کی ذرے پہاڑوں کے پتھر زمین کے ڈھیلے بیج اور تانہ گٹھلی اور پھل پھل اور ذائقے ذائقے اور مٹھاس مٹھاس اور رنگ رنگ اور خوشبو تتنیاں کبوتر بٹے ہر شیعہ تیرے سوا تیرے رب کی تصویح پڑتی ہے تیرہ رب اتنا مڑا شینشاہ ہے کہ کوئی شیعہ اس کو یاد کیے وغیر رہ نہیں سکتی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَڑی عِزَّتُ وَالَا بَڑی شینشاہِ وَالَا حکومت کیسی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْفِ زمین آسمان کا بادشاہ ہے حکومت تو ہوتی لیکن بعض ایک کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں تو اس کی طاقت کیسی ہے؟ یُحِي وَيُمِيدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ زندگی اور موت کا مالک ہے مارے تو کوئی بچا کے دکھا دے بچائے تو کوئی مار کے دکھا دے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ ہر چیز پر قادر ہے پھر یہ تو اپنی صفتیں بتائیں اب اپنی ذات بتائیں ہُوَ الْاوَلْ وَالْآخِرْ وَالظَّاہِرْ وَالْبَاطِنِ وہ وہ ہے جس کی ابتداء کوئی نہیں اول وہ وہ ہے جس کا دی اینڈ کوئی نہیں الْآخِرْ وہ وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں الظَّاہِرْ وہ وہ ہے جسے چھپا ہوا کچھ نہیں الْبَاطِنِ پھر اس وقت وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمِ ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے اب اللہ تعالیٰ پہلے حکم نہیں سنایا کوئی حکم نہیں سنایا کہتا ہے میں ہوں کون پھر کہتا ہے یہ جو تم کائنات دیکھتے ہو وہ بھی تیری اللہ نے بنائی چھے دن فُمَّسْتَوَالَ الْعَرْش پھر عرش پر استعوا کیا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد تو اس کو دیکھے گا کون اور اس کی نگرانی کون کرے گا تو اس کا جواب دیتا ہے یَعْلَمُ مَا يَلُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُلُ مَنَ السَّمَاءِ وَمَا رَعْ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا کہ زمین میں آسمان میں ذرہ کے برابر جو چیز بھی ہے نا تیرا رب دیکھتا ہے کیوں؟ وہ ہوا معاق کو میں اس لیے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں اس کو آنے کے لیے کہیں جانانے پڑتا مجھے تو بیان کرنے کے لیے اولڈم آنا پڑا آپ کو سننے کے لیے کونسل حال میں آنا پڑا اسے آنے کے لیے کہیں آنے نہیں پڑتا کہ وہ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد وہ تمہاری شارعک سے بھی زیادہ تمہارے قریب وہ جانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا آنے کے لیے کہیں آنے نہیں پڑتا وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ہر چیز کا علم ہے طاقت ہے قدرت ہے حیبت ہے جلال ہے لَهُمُ الْقُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجْعُ الْأُمُورِ زمین آسمان کی بادشاہی ہے اور ہر 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 چیز اس کے ہاتھ میں ہے اب آپ دیکھیں کوئی حکم نہیں آرہا صرف یہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں کہا کہتا يُولُجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولُجُ النَّهَارَ فِي اللَّلِ میں رات کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دکھو میں دن کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دکھو وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُور تمہارے اندر کے سارے بھید میں جانتا ہوں اتنا لمبا تعرف کے بعد اب آیا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ تو جو اللہ ایسا ہے اس پہ ایمان لے آؤ اس پہ ایمان لے آؤ جو اللہ ایسا ہے اس کی ایمان کے چلو تو یہ قرآن کا طرز ہے کہ اللہ نے اپنا تعرف اور اپنے نبی کا تعرف کروایا اتنا اور شریعت سنائی اتنی کہ پہلے اللہ کی حیبت قائم اور اس حیبت کے بعد پھر آدمی چھوٹا پڑھتا گیا پڑھتا گیا کہ کہنے والا بڑا طاقت ہوا ہے اپنی حضمت اور حیبت پھر اپنے نبی کی حضمت اور حیبت دلوں میں بٹھائی تاکہ کائنات کو پتہ جلے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لئے میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی نے صرف ابو حرارہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطا وجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے چالیس سال کے عمر